خوزنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بطن کے کام آتے ہیں خوزنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بطن کے کام آتے ہیں بطن پر مر کر بھی یہ لوگ عمر ہو جاتے ہیں سلام کرتے ہیں ہم بطن پر مر مٹنے والوں کو ان کی وجہ سے ہی تو ہم چین کی سانس لے پاتے ہیں آتنکی حملے میں راجستان کا بیٹا شہید سولہ جولائی کو ہی لوٹے تھے ڈیوٹی پر نومبر میں بیٹی کی شادی میں آنے والے تھے چمو کشمیر کے رازوری میں راجستان کے صوبیدار راجیندر پرشاد بھامبو عمرہ تالیس ور سہی تین جوان گروہ آر تڑکے شہید ہو گئے راجیندر جن جنو ازدت مالی گاؤں کے رہنے والے تھے سولہ جولائی کو ہی وہ چھٹی مرا کر واپس ڈیوٹی پر گئے تھے نومبر میں ہونے والی تھی اپنی بیٹی پریہ کی شادی کے لیے وہ آنے والے تھے اس بیچ ان کے شہید ہونے کی خبر پریبار والوں کو ملی جن جنو شہر سے پکڑ علاقے ہوتے ہوئے چڑھاوہ کے لیے سڑک جاتی ہے یہاں سے گرامیڈ علاقہ شروع ہو جاتا ہے سڑک کے دونوں طرف ہرے بھرے کھیت نظر آتے ہیں راجیندر پچیس دن پہلے اسی روڈ سے ہوگا جمو کشمیر میں اپنی ڈیوٹی پر لوٹے تھے جلا مکھیالے سے اٹھارہ کلومیٹر دور چڑھاوہ سے پہلے سوبیدار کا گاؤں آتا ہے مالی گاؤں گروار دوپہ شہیدوں کے اس گاؤں میں سنناتا تھا پریبار کے لوگوں کو سوچنا مل گئی تھی گاؤں کا ایک اور جوان راجیندر شہید ہو گیا ادھر گاؤں میں پروش کرتے شہید رجی سنگھ کے نام کی ہائر سیکنڈری سکول کا بورٹ نظر آتا ہے کچھ آگے چلنے پر ایک اور شہید کی پرتیمہ شان سے کھڑی نظر آتی ہے یہ لانس نائک بھاگی رسنگ کی پرتیمہ ہے مالی گاؤں کی مٹی نے جوان پیدا کیے ہیں شہیدوں کی پرتیمہ ہے اس گاؤں کے ہاؤسلوں کو بلند کرتی ہے ہمیں ان کی شہادت پر گروہ ہے جہ ہند دوستوں دیش کی بھارتی سینہ کے جوانوں کی طرف سے جمہو کشمیر کے رازوری جیلے سے بہت دکھت کبر سامنے آئی ہے آتنگ کی حملے میں دیش کی تین جوان شہید ہوئے ان میں سے ایک راجستان کے جھنچنوں کا لال راجن پرشاد ہے شہیدوں کی چتاؤں پر جلیں گے ہر برس میلے وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشا ہوگا جہ ہند جہ بھارت دوستوں